میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رکھی ہوں جیسا کہ میں بہت سے وظائف جو ہیں مردوں کے خواتین کے لئے پیش کیے مردوں کو منانے کے لئے اور شادیوں کے لئے تو آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے ان بھائیوں کے لئے بہت نایو ہے جن کی بیوی ہیں ان کے ساتھ اچھا بٹاؤں نہیں کرتی بتمیزی کرتی ہیں یا ہر وقت لڑتی چھے کرتی رہتی ہیں چھر چھرے پن کا شکار رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وقال المالکو سے لے کر آپ نے جو مکمل آیات مبارکہ ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے المخسنین تک ٹھیک ہے المخسنین تک آیات بہت نمی ہیں آپ نے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تعویز بنا کر تعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنی بازوں پر باندھ لینا ہے تو بہت جب تک یہ تعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتمزی کرنا چھر چھرہ پن اور ناچاکنی کرنا بلکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بزائی کا ایک اور بہت بڑی بہت بڑی جو اس کی کرامات ہے وہی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز قرار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت مہیند کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں در یہ آیات مختلف باندھ لینی ہے تو کوشش کی پانے نہ لگے اس آیات کو تو یہ باندھ لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیابی کامیابی ان اللہ پاکتہ فرمائیں گے بہت نایاب اس کا ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے رزق کا جس کو رزق نہ مہتا ہو بے روزگار ہو اور روزگاری سے بلکل کسی نے طالع لگا دیا ہو مکمل کسی نے طالع لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ اس کو بتانے لگی ہوں جس کے رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے طالع لگا دیا ہو آپ نے مہینے میں جو پہلی جمعیرات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جو پہلی جمعیرات یا جمعہ اس میں روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں جب بستر پر لگتے ہو تو اس وقت یہ جو سورت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سورت مبارکہ پڑھیں جمعیر کے دن ٹھیک ہے اصل اور زہر کے بعد اس سورت کو لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ روزہ رکھو گئے تو جب آپ افطار سے پہلی آتالی سورت کو جو پر سکرین پر چل رہی ہیں تو آپ نے یہ جو سورتیں ہیں اس کو لکھ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے اپنی بازوں پر بان لینا ہے دوبارہ اور سے سننے کہ کاروبار کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ رات اور جمعہ جمعہ رات کو آپ روزہ رکھو جمعہ کے دن آپ مغرب کے دن افطار کرو گے تو اس افطاری سے پہلے آپ نے یہ جو آیاتیں مبارکہ ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے اثر اور سوخر اور اثر کے درمیان آپ یہ آیاتیں لکھو گے اور اس آیاتوں پر لکھ کر اور پھر جب آپ افطاری کرو گے لکھ کر اپنی بازوں پر بان لینا اور پھر جب آپ افطاری کرو گے تو اسی سورہ مبارکہ کو یعنی اسی آیاتوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے تو پھر آپ افطاری کرو گے اور پھر عشاء کے نماز کے بعد پھر دوبارہ اس سورت یعنی آیاتوں کا ورد کرو گے صرف تین مرتبہ پھر بستر پر جا کر اس سورت کو پڑھو گے اور تین مرتبہ پھر آپوں ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر سو بار اللہ اکپر اللہ اکپر سو بار الحمدللہ سو بار سلخان اللہ اور سو بار درود ابراہیم پڑھ کر سو جاؤ گے جب صبح ہو گھر سے آگ نکل کر لکھی ہوئی آیات کا جو تاویس ہے جو اپنے بازو پر باندھا تھا کیکہ وہ مکمل مضبوطی سے تھوڑا سا مضبوطی سے اس کو باندھیں ٹھیک ہے اور پھر جو نیت آپ کرو گے جدر بھی جاؤ گے آپ کو فیض ہی فیض ہوگا آپ کو کبھی بھی رسل کے کمی نہیں ہوگی اتنا رسل کا آپ کو گھر آئے گا بس یہ ہے کہ جو اپنے تاویس تیار کیا ہے اس کو گن نہیں ہونے دینا نمبر دو تو کسی اگر کوئی آپ کے پر ظلم کرتا ہو یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہو تو انشاءاللہ خدا اس کو غارب کریں گے اور اللہ کا خود آقا بدلہ لیں گے انشاءاللہ اس ہفتے میں جو آپ جس ہفتے میں وہ عمل کرو گے وہ ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو روزی مل جائے گی آپ کا رزر بڑھنے لگ جائے گا اور یہ سب کو اجازت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پڑے ٹھیک ہے تو اگر جو ایک اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہے دی ہیں مجھے نہیں تو اگر آپ اسی آیات کو اپنی تکیہ میں رکھ کر اسی آیات کو لکھ کر اپنی تکیہ میں رکھ کر تو آپ سویا کرو اور سب سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ مطلب کی تسبیح کیا کرو تو یقین مانیں کہ آپ سے زیادہ امیر کوئی دنیا میں ہو گئی نہیں بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گناہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق قطع کرمائیں اسی کے ساتھ اجازت شخصی حکمہ بہت سے تک یا لکھیں کہ دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق دیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور سسکرات کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ